امرنات یاترہ کی شروعات کا سواگت کرتی ہے جس پرکار سرکار نے آج سے جو ہے یاترہ شروعات کی ہے اس کا سواگت کرتی ہے اور بوان سے پراتھنا کرتی ہے کہ ہماری یاترہ جو سفل اور اچھے طریقے سے سب کی ہونی چاہیے اور جتنے بھی یاتری وہاں سے آئے ہیں سب اپنے اچھے طریقے سے درشن کر کر جو ہے باپس جائیں لیکن آج جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہے کہ یاترہ سٹارٹ کی ہے یاترہ نے ہم نے دیکھا کہ پہلے دن ہی جو ہے سرکار کی ڈھیل رہی کئی افسر جو ہے لیٹ آنے کی بجا سے رات کو انہوں نے کم سکا مرکت ڈھائی تین بجے جو راستہ بند کر کے رکھا ہوا تھا اور صبح پانچ بجے نے انہوں نے ساڑھے پانچ بجے راستہ کھولا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں لوگوں کو کتنی سبیدہ ہوئی انہوں نے کسی کو جانے نہیں دیا ہے سرکار نے جتنے بھی وہاں پر سبیدہ کے لیے جو پلیس لگائی تھی جہاں اور ایڈمیسیچن لگی ہوئی تھی جتنے وہاں میڈیکل میں جانے والے لوگ تھے خاص طور پر اور سوہ جو ہے سکولوں کے بچوں کے کئیوں کے پیپر تھے اور کئیوں نے ڈیوٹی پر جانا تھا لیکن ان لوگوں نے کسی کو کوئی سنائی نہیں ہوئی اور وہاں پر روک کے رکھا ہوا لوگوں کو اور سبیدہ جو لوگوں کو ہی ہے اس کا ہمیں کھید ہے سرکار سے سرکار کو چاہیے کہ جس پرکار جاترہ سٹارٹ ہوئی ہے جاترہ کی اور دھیان دینا چاہیے تھا پہلے دن جو ہے لیٹ ہونے کا کارن جو ہے جو ہے بہت برے طریقے سے جو ہے ایڈمیسیچن کا نکامی جو ہے سامنے آئی ہے جس پرکار لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے لوگوں کو رات کو ڈھائی بجے گاڑی میں بٹھا کر رکھا گیا اور تین چار گھنٹے بچارے گرمی میں اور جتنی یہاں گھٹن ہے گرمی کی وہ گاڑیوں میں جیسے ٹھوسے ہوئے تھے جیسے مرگییں ٹھوسی ہوتی ہیں نا گاڑیوں میں مرگیوں کو ٹھوس لیتے ہیں اس طرح بندوں کو ٹھوس کر رات کو ڈھائی بجے تک جو ہے یاتریوں کو بٹھا کر صبح چھوڑا یہ بہت ہی نکامی ہے سرکار کی سرکار کو چاہیے کہ جاترہ کی اور دھیان دیں اور جو خاص طور پر ہمارے گورنر صاحب جو ہے صبح لیٹ پہنچنے کی وجہ سے بھی یہ پتہ لگا ہے کہ یہ مین کارن تھا گورنر صاحب کو چاہیے تھا کہ جلدی آتے تاکہ یہ لوگوں کو اسویدانہ ہو یہ لوگ بچارے جو ہیں کھالی جمہو کشمیر سے نہیں ہیں یہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں بومبے مہاراشتر گجرات یوپی اور مدے پردیش پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ چاہے جاترہ جہاں پر ایکار کٹھے ہوتے ہیں اور جمہو کا جو ہے یہ برا پرواہ پڑتا ہے کہ ہم جمہو میں گئے تھے ہمارے ساتھ ایسا ہوا یہ باہر جا کر لوگ پھر باتے کرتے ہیں سرکار کو چاہیے کہ اس دور کا دھیان دینے چاہیے کہ اتنے اتنے دور سے لوگ جو ہے جمہو کشمیر میں آئے اور جاتریوں کا جہاں پر آنا اکٹھا ہونا ہمارے جمہو میں ایک جو ہے بجنس کا ایک پوائنٹ بنتا ہے جب جاترہ آتی ہے تو کئی طرح کے ہمارے ہوتلوں کا کام گاڑیوں کا کام اور کئی کام جو ہمارے ایسے ہیں جو جاترہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان لوگوں کو روجی روٹی ملتی ہے آج پہلے دن ہی جاترہ کا جو ہے نکامی کی وجہ سے وہ جو برا پرواہ پڑا ہے ہم سرکار سے چاہتے ہیں کہ سرکار جلد سے جلد جو ہے اپنے آپ میں صدار کرے لوگوں میں اور جو ایڈمنسٹیشن وہاں پر لگائی ہے یہ اس کو تھوڑا سا کھینچے تاکہ آگے سے ایسا نہ ہو پسکے یا ہند یا بھار